بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم test消وش کرلے ہیں آج کا ہمارا جو topic ہے جیسے ہم نے pharmaceutical process میں پہلے discuss کیا تھا جوارو vapen زیادہ جو ہمارے фармаسوٹیکل ingredients ہیں مختلف ہم کی sources destac کرنے کیلئے ونکو purify کرنے کیلئے ہم جو ہے ہم use کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جو topic ہے بہت important topic ہے ہم ingredients کو جب ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں ہم نکال لیتے ہیں ان کی سورسز سے چاہے وہ نیچرل ہوں یا سیمی سنتھیٹک ہوں یا وہ سنتھیٹک سورسز ہوں تو ہم ان کو مزید پیوری فائی کرتے ہیں ان میں سے جو امپیورٹیز ہیں ان کو ہم علیدہ کرتے ہیں اور اپنی جو اپنا جو انگریڈینٹ ہے جو ہماری ڈرگ ہے اس کو ہم پیوری فائی کرتے ہیں اس کو ہم خالص بناتے ہیں اس کے اندر جو ملاوٹ ہے اس کو ہم سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں علیدہ کرتے ہیں اس میں بہت ہی امپورٹنٹ جو پروسس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹلائزیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرسٹلائزیشن کیا ہے دیفنیشن ایمیتھرڈ جو کنورٹ لیکویڈ انٹو سالیڈز بائی یوزنگ ایوپوریشن کولنگ اور پریسپیٹیشن is known as کرسٹلائزیشن کرسٹلائزیشن کا ٹاپک کا پروسس کا کیا میننگز ہیں ایسا پروسس جس میں ہم لیکویڈ کو مایا کو ہم سالیڈ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اس میں ہم کون کون سے پروسس کا استعمال کرتے ہیں ایوپوریشن کا بخارات بنانے کے عمل کولنگ کا اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں یا جو ہے ہم ایک اور میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن کا میتھڈ پریسپیٹیشن جو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پریسپیٹیشن کا عمل ایسا عمل جس میں سالیڈ جو ہیں اگر وہ کسی لیکویڈ کے اندر ہیں تو وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو ایسے پروسس کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن کا میتھڈ تو ان دو یا تین جو پروسسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کرسپیٹیشن کا سالیڈ جو ہے مختلف جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں سٹیٹس کے اندر پائے جاتا ہے اس میں کچھ امورفیس سالیڈز ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ کرسٹلائن سالیڈز ہوتے ہیں تو کرسٹلائن سالیڈ کے اندر کنورٹ کرنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں کرسٹلائیزیشن یا اس کی دوسری دفنیشن کرسٹلائیزیشن is the process of formation of سالیڈ کریسٹل اب کرسلائزیشن کا عمل وہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے وہ آرڈیفیشل بھی ہو سکتا ہے نیچرل یہ کیا ہے کہ ہم کوئی جو جو سولوشن ہے کسی بھی ہمارے جو ڈرگ ہے اس کا اس کو ہم اگر ہم ہیٹ کرتے ہیں اس کے اندر سے جو لیکوڈ ہے یا جو مویسٹر ہے اس کو ایوپوریٹ کر دیتا ہے تو باقی ہمارے پاس جو سولیڈ بچ جاتا ہے کرسلائن فارم کے اندر تو وہ نیچرل پروسس ہو جائے گا یا خود بخود جو ہے وہ لیکوڈ ایوپوریٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی نیچرل پروسس ہو جائے گا یا آرڈیفیشل ہم ہیٹ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا ہم پروسس ہے اس کے اندر کوئی ایسا ہم جو ہے وہ کیمیکل ڈال رہے ہیں جو کہ اس کرسل بننے کے عمل کو جو ہے وہ سپیڈ اپ کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ آرڈیفیشل جو ہے وہ کرسلائزیشن کا عمل ہو جائے گا چاہے وہ نیچرل پروسس ہو یا وہ آرڈیفیشل پروسس ہو جس میں لیکوڈ جو ہے وہ سالڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے یا ہم کرتے ہیں تو ایسے پروسس کو ہم کہتے ہیں کرسلائزیشن کرسلائزیشن کا پروسس جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کرسلائزیشن کا جو پروسس ہے یہ ڈرگز کو یہ کیمیکلز کو پیوریفائی کرنے کے لیے ان کو خالص بنانے کے لیے ان میں سے موائسٹر کو ہٹانے کے لیے ان میں سے واتر کونٹینٹس کو ہٹانے کے لیے ان میں سے ایمپیورٹیز کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے ہم کرسلائزیشن کا عمل جو ہے وہ ہم پرفارم کرتے ہیں اب کرسل کیا ہے کرسل کا کیا مطلب ہے کرسل کا اگر ہم سمپل ہی کہیں کرسل ایسا سالڈ جس کی کوئی پروپر شیپ ہوگی کوئی ڈیمنشنز ہوں گی اور وہ ہر طرف سے اس کی جو جیومیٹری ہے جو اس کی ساخت ہے وہ سیم ہوگی تو ایسے ایسے سالڈ کی حالت کو ہم کہیں گے جیسے آپ جنرلی دیکھیں کہ جو شوگر ہے جو ٹیبل شوگر ہے جس کو ہم چینی کہتے ہیں اس کے جو پارٹیکل ہوگا وہ کرسلائن فارم کے اندر ہوگا اور اس کو اب اگر غور سے دیکھیں تو اس کی جو شیپ ہے وہ جو سمیٹری ہے اس کی جو چاروں اطراف سے جو ہے وہ اس کی سمیٹری جو ہے وہ سیم ہوگی تو ایسی ایسی جو جو شیپ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں it is a crystalline shape اب جو ہے وہ crystal جو ہیں وہ different shapes کے اندر پائے جاتے ہیں جب ان کو ہم جو کسی بھی chemical کو ہم purify کرتے ہیں اس کو extract کرنے کے بعد اس کو purify کرتے ہیں اس کو crystal کی فارم کے اندر لے کے آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مختلف shapes کے اندر پائے جاتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ کرسٹل جو ہیں وہ نیچرلی بھی پائے جاتے ہیں ان کی اپنی شیپ ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں آرڈیفیشلی بھی ان کو جو ہے وہ بناتے ہیں تو ڈیفرنٹ شیپز کے اندر جو ہے وہ یہ کرسٹل جو پائے جاتے ہیں جو ہے وہ ان کے ڈیفرنٹ جو نام ہیں نیمز ہیں تو جو ہے یہ جسٹ آپ کو جو ہے وہ کرسٹل کی شیپز دکھانے کے لیے جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ایڈ گیا ہے اب جو ہے کرسلائن کرسلائزیشن جو ہے اس کے جو ہے وہ تین طرح کے میتھرڈ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم لیکوڈ کو ہم سالڈ کے اندر یا لیکوڈ کو ہم کرسلائن فارم کے اندر ہم کیسے کنورڈ کرتے ہیں تو تین طرح کے جو ہے وہ میتھرڈ جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دا نیچر آف دی ڈرگ یا نیچر آف دی کیمیکل جس کو ہم کرسلائن فارم کے اندر ہم کنورڈ کرنے جا رہے ہیں تو پہلا میتھرڈ جو ہے وہ ایوپوریشن میتھرڈ آف کرسلائزیشن ہے دوسرا میتھرڈ جو کولنگ میتھرڈ آف کرسلائزیشن ہے اور تیسرا جو ہے وہ پریسپیٹیشن میتھرڈ آف کرسلائزیشن ہے پہلا میتھرڈ ایوپوریشن میتھرڈ آف کرسلائزیشن جیسے نام سے ظاہر ہے اس میں ہم جو جو لیکوڈ کانٹینٹس ہیں یا جو مویسچر ہے جو اس اس ڈرگ کے اندر کہہ لیں سمپلی ہم کہہ لیں کہ واتر جو ہے اس کو ہم ایویپوریڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے ایویپوریڈ کروانے کے لئے ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو ہم کیا ہے پہلے میتھڈ کے اندر ایویپوریشن میتھڈ آف کرسلائزیشن کے اندر ہم ایسی ڈرگز کو ایسے کیمیکلز کو ہم کرسلائزیشن کے عمل سے گزاریں گے ان کو کرسلائن فارم کے اندر کنورٹ کریں گے جو ہیٹ سٹیبل ہوتے ہیں جو ہیٹ کو برداشت کر سکتے ہیں ہیٹ سے وہ خراب نہیں ہوتے تو ایسے جو کیمیکلز ہیں ان کو ہم ایویپوریشن میتھڈ آف کرسلائزیشن کے عمل سے ہم ان کو گزارتے ہیں اور ان کو کرسل کے اندر کنورٹ کرتے ہیں نمبر ٹو کولنگ میتھڈ آف کرسلائزیشن ایسی chemicals یا ایسی drugs جو کہ heat sensitive ہیں یا thermolibial ہیں جو کہ heat سے خراب ہو جاتی ہیں heat سے destroy ہو جاتی ہیں تو ان drugs کو ان chemicals کو ہم پھر cooling method of crystallization سے ہم جو ہے وہ ان کو crystal کے اندر crystalline form کے اندر ان کو convert کرتے ہیں اور third method جو ہے وہ precipitation method of crystallization یہ آگے چل کے ہم discuss کریں گے کہ یہ کیسے perform کیا جاتا ہے تو پہلے دو methods جو ہیں evaporation method of crystallization اور cooling method of crystallization زیادہ تر جو drugs ہیں جو chemicals ہیں ان کو purify کرنے کے لئے ان کو crystalline form کے اندر convert کرنے کے لئے یہ پہلے دو method جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں جو ہے چاہے وہ pharmaceutical industry ہو یا کسی بھی industry کے اندر ہم chemicals کو purify کر رہے ہیں third method بھی جو ہے وہ کہیں کہیں جو ہے اس کو ہم ہمیں جو ہے وہ یہ اس method کے ذریعے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ جو solids ہیں ان کو purify کیا جا رہا ہے یا ان کو crystalline form کے اندر convert کیا جا ہے تو ہم جو سب سے پہلے جو دو method ہیں ان کو ہم زیادہ detail میں پڑھیں گے لیکن third method کو بھی ہم definitely ہم یہاں پہ discuss کریں گے کیونکہ جب آپ کے examination کی point of view سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے exam کے اندر جو ہے پانچ marks کا جو ہے وہ subjective question آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پھر sufficient matter جو ہے sufficient material جو ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ لکھنا پڑتا ہے کہ تاکہ آپ اچھے marks حاصل کر سکیں تو اگر crystallization کا topic جو ہے کہ process کے اوپر آپ کو note آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ crystallization کی definition لکھیں گے اس کے تینوں methods جو ہیں اس کے بارے میں آپ کم از کم جو ہے آپ کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے اندر mention کریں گے اور پھر جو ہے اس کی application کو بھی آپ جو ہے وہاں پہ لکھیں گے تو پہلا method جو ہے evaporation method of crystallization جیسے نام سے ظاہر ہے اس میں جو liquid ہے جو moisture contents ہیں اس کو ہم evaporate کرواتے ہیں evaporate کروانے کے لیے definitely اس کو ہم جو ہے وہ heat کرتے ہیں کیونکہ naturally اگر ہم وہ evaporation کی طرف جائیں تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ time taking ہوتا ہے اس میں بہت عرصہ لگ سکتا ہے تو اس لیے ہم جو جو drug solution ہے یا وہ suspension ہے یا وہ جو extract ہم نے حاصل کیا ہے اس میں سے water contents کو moisture کو نکالنے کے لیے ہم اس heat stable جو drug جو اس extract کے اندر ہے اس کو اس پورے extract کو ہم heat کرتے ہیں اور forcefully ہم اس کے اندر سے جو جو moisture ہے جو liquid ہے یا water ہے اس کو ہم evaporate کرواتے ہیں evaporation method of crystallization کیا ہے in this method the temperature of the liquid raised وہ liquid وہ extract جس کے اندر ہماری drug بھی شامل ہے اور moisture بھی ہے اور بہت سارے جو ingredients بھی اس ہو سکتے ہیں اس اس کا temperature ہم بڑھاتے ہیں raise کرتے ہیں increase کرتے ہیں means کہ ہم جو ہے اس کا اس کو ہم heat کرتے ہیں and the liquid evaporate جب ہم اس کو heat کرتے ہیں جو اس کے اندر liquid portion ہوگا جو moisture ہوگا جو مایا ہوگا وہ definitely وہ جو ہے وہ evaporate ہو جائے گا وہ بخارات بن کے جو ہے وہ اڑ جائے اور باقی پھر کیا ہوگا so finally we get solid crystal of compound تو اس میں کیا ہے ہم پھر وہ simply جو ہے باقی ہمارے پاس جو چیز بچے گی وہ solid حالت میں crystalline form کے اندر وہ ہمارے پاس جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے تو solid جو ہے وہ definitely جو ہے وہ evaporate نہیں ہوگا mostly جو solids ہیں وہ heat کرنے سے evaporate نہیں ہو جاتے لیکن کچھ solids ایسے ہیں کہ وہ ان کو اگر ہم heat کریں تو وہ evaporate ہو جاتے ہیں وہ آگے چل کے ہمارا جو ہے ایک اور topic ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کچھ solids ہیں ان کے اندر یہ property ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو heat کریں یا ان کا temperature increase کریں تو وہ evaporate ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہمارا آگے چل کے topic آئے گا تو جو crystalline جو evaporation method of crystallization ہے اس کے اندر ہم وہ extract جو ہم نے drug کا حاصل کیا ہے اس کو ہم heat کرتے ہیں اس کا temperature rise کرتے ہیں اس temperature rise کرنے سے کیا ہوگا وہ اس کے اندر جو liquid ہے وہ جو اس کے اندر جو water contents ہیں جو moisture ہے وہ evaporate ہو جائے گا باقی ہمارے پاس جو ہے وہ solid جو ہے وہ crystals ہمارے پاس باقی بچ جائیں گے اس کی simple example جو ہے evaporation method of crystallization جو جو sodium chloride جو ہے اس کو جب حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے جو saturated solution ہوتا ہے اس کو پھر heat کیا جاتا ہے اور heat کرنے کے بعد جو ہے جو water ہے وہ evaporate جاتا ہے اور جو sodium chloride ہے اس کے crystals جو ہم حاصل کر لیتے ہیں جیسے heat ہم کیا اس نے ہم نے اس کو heat کیا temperature rise ہوا اور سارے کا سارا جو جو water ہے جو moisture ہے وہ evaporate ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو نیچے پیندے میں جو ہے وہ crystals solid crystals جو ہے وہ ہمارے پاس بچ جائیں گے اور وہ purified form کے اندر ہوں گے اس کے اندر کوئی moisture نہیں ہوگا کوئی جو ہیں impurities نہیں ہوں گی اور وہ جو ہے ہم اس کو ہم الادہ کر لیں گے اور ہمارے پاس purified form کے اندر crystalline form کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس وہ solid حاصل ہو جائے گا اب اس میں دیکھیں گے crystal کی ایک proper shape ہوگی اس کی symmetry جو ہے وہ proper ہوگی اور تمام دو sides ہیں اس کے angle بھی جو ہے وہ same ہوں گے cooling method of crystallization نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم وہ جو solution ہے اس کو ہم cool کرتے ہیں تو cooling method جیسے میں نے پہلے کہا کہ acid drugs کو purify کرنے کے لیے ان کو crystalline form کے اندر لے کے آنے کے لیے جو کہ heat sensitive ہیں یا thermo libyl کا word بھی ہم use کرتے ہیں ایسے drugs ایسے chemicals جو heat سے destroy ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو heat sensitive کا word ہم استعمال کرتے ہیں thermo libyl کا word تھرمو جو ہے وہ temperature کو represent کر رہا ہے ان drugs کے لیے ان chemicals کو crystalline form کے اندر لے کے آنے کے لیے ہم جو ہے وہ cooling method of crystallization کا جو ہے عمل ہم کرتے ہیں اس process سے گزار کے ان کو ہم crystalline form کے اندر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں in this method we use cooling procedure to form solid crystal اس میں ہم کیا کرتے ہیں وہ extract جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کا ہم temperature کو نیچے لے کے آتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں اس کو جب ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو وہ liquid جو ہے وہ جو solid کے اندر convert ہو جاتا ہے crystalline form کے اندر جو ہے وہ convert کر جاتا ہے it is very selective method used only for heat sensitive material ہے یہ selective method ہے selective کا مطلب یہ ہے کہ just acid drugs اور chemicals کے لیے یہ جو method employ کیا جاتا ہے جو heat sensitive ہوتی ہیں جو heat سے خراب ہو جاتی ہیں یا thermo libyl کا word جیسے میں نے کہا ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے simply وہ جو extract ہے اس کو ہم cool down کریں گے تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے سے کیا ہوگا وہ liquid جو ہے وہ solid کے اندر mean crystalline form کے اندر convert ہو جائے گا اور ہم اس کو پھر ہم crystals کو ہم الائدہ کر لیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں temperature ہم نے جو ہے وہ decrease کیا ہے decrease کرنے سے کیا ہوگا وہ liquid جو ہے وہ solid کے اندر convert ہو جائے گا اور ہمائیں crystalline form کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں اس طرح جو ہے وہ crystals ہمیں حاصل ہو جائیں گے different جو ہے وہ chemicals کو اور ایسے chemicals کو کو جو heat sensitive ہیں ان کو ہم اس method سے ہم جو ہے وہ crystalline form کے اندر convert کرتے ہیں جو تیسرا method ہے وہ ہے precipitation method of crystallization precipitation method of crystallization جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے liquid کو solid کے اندر convert کرنے کے لیے لیکن پھر بھی کچھ drugs جو ہیں کچھ chemicals جو ہیں وہ اس method سے بھی ہم جو ہے وہ crystalline form کے اندر ہم اس کو convert کرتے ہیں in this method the liquid is converted into precipitate and then separated out as a solid material کے طور پر ہم ان کو الیدہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ان کو precipitate کے اندر convert کرتے ہیں precipitate means as solid جو ہے وہ پہندے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ decontation کے process ہے ہم اس liquid کو ہم الیدہ کر لیتے ہیں اور پہندے میں جو solid ہے جو ہے اس کو ہم الیدہ کر لیتے ہیں اور اس کو crystalline form کے اندر ہم separate کر لیتے ہیں it is very rarely used method of crystalline بہت کم شازو نادر جو ہے یہ استعمال ہونے والا جو ہے وہ process ہے آگے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو کس طرح جو ہے وہ perform کرتے ہیں یہ method ایسا solution ایسا extract جس میں سے ہم نے جو ہے وہ crystal کے اندر convert کرنا ہے یا crystals کو ہم نے separate out کرنا ہے اس کے اندر ہم کوئی ایک ایسا chemical ڈالتے ہیں جو crystallization کے عمل کو تیز کر رہا ہے ہم نے جو ہے وہ پہلے آپ نے different جو ہمارے subjects ہیں اس میں آپ نے ایک word سنا ہوگا catalyst catalyst کا مطلب ہے ایسا chemical جو کہ کسی بھی chemical reaction کو speed up کر دیتا ہے تیز کر دیتا ہے تو ہم کوئی بھی ایسا chemical استعمال کرتے ہیں جو اس extract کے اندر جو crystals ہیں ان کو بنانے میں ہماری help کرے گا اور اس بننے کے عمل کو وہ تیز کر دے گا تو کیا کریں گے we are taking a a beaker and sample ہم جو ہے ایک بیکر کے اندر وہ sample لیں گے جس میں سے ہم نے crystal کو جو ہے وہ crystal crystalline form کے اندر ہم نے convert کرنا ہے یا جس میں سے ہمیں crystals کو حاصل کرنا ہے تو number two کیا کریں گے we will add a catalyst ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہم catalyst اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا جو اس کے اندر مخت ایک جو ہے وہ chemical reaction ہوگا جس سے جو اندر solids ہیں اور وہ catalyst جو ہیں وہ chemical reaction perform ہوگا جس کے ذریعے جو ہے وہ crystal جو ہیں وہ بننے کا عمل جو ہے وہ speed up ہو جائے گا اور وہ catalyst کیا کرے گا catalyst speed up the chemical reaction اور اس کے اندر جو solid ہیں ہیں اس chemical reaction کے ہونے کی وجہ سے کہ نتیجے میں جو ہے وہ solid جو ہیں وہ crystalline form کے اندر precipitated form کے اندر جو ہیں نیچے پیندے کے اندر بیٹھ جائے گا precipitates are form اندر sample اس sample کے اندر جس کے اندر ہم نے جو catalyst ڈالا ہے اور اس catalyst نے chemical reaction کو speed up کر دیا اور speed up ہونے کی وجہ سے وہ crystal جو ہیں وہ precipitates جو ہیں وہ نیچے settle down ہو جائیں گے bottom میں اور جو ہے وہ crystal جو ہیں وہ جلدی بن جائیں گے اور پھر ہم next step کے اندر کیا کریں گے filter that precipitated sample پھر اس sample کو جس کے نیچے جو ہے وہ precipitate بیٹھ چکے ہیں crystal جو ہے وہ نیچے settle down ہو چکے ہیں اس کو ہم simply filter out کر لیں گے filter out کرنے سے کیا ہوگا liquid جو ہے وہ filter سے pass ہو جائے گا اور جو solids ہیں جو solid crystals ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے filter کے اوپر بچ جائیں گے اور ہم پھر ان کو لیدہ کر لیں گے ان کو ہم تھوڑا بہت اگر ان کے اندر moisture ہے تو اس کو ہم simply ہم dry کر لیں گے اور ہمیں جو ہے وہ solid crystal جو ہیں وہ ہمارے پاس حاصل ہو جائیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ method جو ہے یہ crystallization کا method جو ہے یہ liquid کو solid کے اندر convert کرنے کا جو method ہے یہ جو purification کا جو method ہے یہ ہم ہمیں pharmacy میں کہاں کہاں پہ ہمیں help out کر رہا ہے it is the purification mechanism used in pharmaceutical industry to get pure solid drugs drugs کو حاصل کرنے کے بعد extract کرنے کے بعد ان کو مزید خالص بنانے کا عمل جو ہے ہم crystallization کے method سے کرتے ہیں اور crystallization کا method جو ہے ہمیں help کر رہا ہے کہ ہم جو pharmaceutical جو ہماری drugs ہیں ان کو ہم مزید جو ہے وہ purify کر سکیں اس میں سے ایک example جو ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری drugs جو ہے وہ crystallization کے method کے ذریعے ہم جو ہے وہ ان کو purify کرتے ہیں تو ان میں سے penciling g is solidified by this process cooling method of crystallization کے ذریعے ہم جو ہے وہ penciling g حاصل کرتے ہیں حاصل mean کہ ہم اس کو purify کرتے ہیں اور اس کو solidified form کے اندر لے کے آتے ہیں کہ crystallization process is used to get proteinious drugs in the solid form جو natural source ہے proteinious drugs جو ہیں جو protein in nature ہیں ان کو بھی purify کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے مور جو ہے وہ pure form کے اندر حاصل کرنے کے لیے stable form کے اندر حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ crystallization کا method جو ہم استعمال کرتے ہیں due to crystallization the stability of product is enhanced ہم کافی دفعہ بسکس کر چکے ہیں جہاں پہ بھی جس chemical کے اندر بھی جس drug کے اندر بھی moisture ہوگا moisture mean water ہوگا اس کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں microbial contamination کے یا مختلف chemical reaction ہونے کے تو جتنا ہم اپنی drug کو جتنا ہم اپنے chemical کو dry کریں گے اتنا ہی ہم اپنی drug کو بچا رہی ہیں microbial contamination سے اور مختلف chemical reaction سے تو جتنی drug ہم پیوریفائی کر رہے ہیں جتنی drug ہم moisture free کر رہے ہیں اتنی ہی drug ہماری زیادہ stable ہو رہی ہے number last crystallization is used for the purification purpose مختلف drugs مختلف chemicals اس کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ excipients بھی شامل ہیں ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے ان کو stable کرنے کے لیے drugs کو stable بنانے کے لیے chemicals کو جو ہے وہ stable بنانے کے لیے ہم جو ہے پھر crystallization کا method جو ہے ہم perform کرتے ہیں تو crystallization کا method جو ہے ایک purification method ہے ایک اپنے آپ کی drug کو purify کرنے کے لیے drug کو زیادہ stable بنانے کے لیے کیونکہ purification کے دوران ہم جو ہے اس drug اس drug سے ہم جو ہے وہ moisture کو بھی نکال رہے ہیں ہم اس کے اندر سے water contents کو بھی نکال رہے ہیں جو کہ ہمیں required نہیں ہیں اور وہ moisture contents جو ہیں اگر اس کے اندر drug کے اندر رہیں گے تو اس سے آپ کی drug کی stability جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے تو ہم اس کو dry کرتے ہیں اس میں سے نکال دیتے ہیں نکالنے کے بعد آپ کی drug جو ہے وہ زیادہ stable ہو جاتی ہے کیونکہ اندر کیونکہ اس اس میں microbial contamination ہونے کے chances کم ہو جاتے ہیں اور دوسرے جو chemical reactions ہیں اس جو کہ water کی موجودگی میں وہ chemical reaction ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ان کے ہونے کے chances بھی کم ہو جاتے ہیں جس سے آپ کی product آپ کی drug جو ہے وہ زیادہ عرصے تک stable رہ سکتی ہے آپ اس کی life کو بڑھا دیتے ہیں یہ نوٹ سے crop کیا گیا ہے اس میں اسی طرح crystallization جو ہے اس کی definition بتائی گئی ہے اس کی method بتائی گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر application جو ہے وہ اس کے اندر بتائی گئی ہے تو hopefully آپ کو یہ جو ہے وہ topic جو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو اس میں کوئی question ہے تو آپ comments کے اندر آپ question جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ next ہمارے جو topics ہیں اس پر ہم جو discuss کریں گے تو اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو اسلام علیکم